انسان سماجی جانور کہلاتا ہے مگر ادھر ان دنوں پورونا وائرس نے ساری دنیا کو اپنے خوف کی زدن لے لیا ہے لاکڈاؤن کے چلتے ہر انسان اپنے اپنے گھر میں مقید ہو کر رہ گیا ہے ان دنوں ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا لاکڈاؤن کی وجہ سے سائیکلوجیکل پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں آئیے ہم مشاہدے اور تجزیر سے اس سوال کی حقیقت جانتے ہیں دراصلہ چڑچڑا پن گصہ مایوسی اکیلا پن کرونا وائرس کا انجانہ خوف شوشل میڈیا پر ہونے والے واقعات کے اچھے بریاسرات گھر سے باہر نہ نکلنے پر پابندیاں اور خاص طور پر بیروزگاری اور بیکاری کی مسئبتیں ہر انسان کے لیے نفسیاتی بیماریوں کا سبب بنی ہوئی ہیں ہر کوئی آج ذہنی بیمار ہوتا جا رہا ہے انسان اپنے اپنے گھر میں تیسرے دور سے گزر رہا ہے یہ لوگ ڈاؤن کا سلسلہ خاصا طویل اور لمبا ہو رہا ہے جو انسانی زندگیوں کے بچانے کے لیے ضروری بھی ہے انسان اپنے فیوچر مستقبل یا بھوشش کو لے کر بھی کافی پریشان ہو رہا ہے آئندہ چند برسوں میں ہم ایکنومیکل طور پر نہ جانے کہاں ہوں گے نہ جانے جی ڈی پی کی شرح کیا ہوگی اور نہ جانے اب آگے ملازمت اور سرویسز کا کیا حال ہوگا ہر انسان نئے نئے سوالہ کے گھیروں میں زیادہ سائکولوجیکل پرابلم میں مبتلہ ہو رہا ہے خیر دوستو مسیبت کا یہ وقت ضرور ٹل جائے گا اور اچھا ماغل بھی آئے گا مگر ہمیں اپنے آپ کو حوصلوں کے ساتھ سلامت رکھنا ہوگا اپنے ذہن و دل اور دماغ پر قابو پانا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بننے سے بچانا ہوگا حالانکہ یہ کام بہت مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں کتنے لوگ ہیں کہ کرونا وائرس کے خوف سے اپنی زندگیاں خو رہے ہیں وہ حوصلے خو رہے ہیں مایوس ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر عمر دراز ہیں ہمیں اپنے اردگرد عمر دراز لوگوں کو حوصلہ دینا ہوگا تاکہ وہ نفسیاتی بیمار ہو کر انتہائی قدم نہ اٹھائیں یعنی دم نہ توڑ دیں ہم دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کا اثر بلکل ختم ہو جائے اور انسانوں کو آزادی کی سہولت نصیب ہو اور مختلف نفسیاتی بیماریوں سے چھٹکارہ بھی حاصل ہو یا different psychological problems سے نجات ملے اور ہم سب کو internally satisfaction حاصل ہو اندونی سکون اب تک کے لیے اتنا علیم داہی کو دیجئے اجازت پھر ملاقات ہو